السلام علیکم پیکر کوک فوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویورز آج آپ کے لئے میں بہت ہی مزی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اچار گوشت کی ویڈاوٹ بزاری مسالے کے میں نے ہوم میڈ مسالے سے تیار کیا یہ بہت سی مزیدار بنایا ہے تو آئیے اس کو میں نے کس طرح سے ریڈی کیا ہے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اچار گوشت بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیے ایک کلو میرے پاس چکن ہے مرگوشت اگر کوٹی ہوئی ایک چاہے ہوں چمچ چاہاں خور غرط transport مرچ ایک چاہے چمچ ایک چاہے خور questioning ایک خوربت کا دل سامن میرچ مرچ اگر ME slim مرچ نمک نمک یہاں پر ایک چائے کا چمچ یہاں پر میتھی دانہ ہے اس کے علاوہ اچاری مرچ ہے ایک بڑا چمچ ہے ادھرک لسن کی پیسٹ کا ہے اور یہاں پر ایک کپ میرے پاس دہی ہے اور دو میڈیم سائز کی تمہاتر کی پیوری ہے یعنی تمہاتر کی پیسٹ ہے جسے میں نے پیسٹ پنا کر یہاں پر لکھ لیا ہے تو آئیے سب سے پہلے چکن کو مرینیٹ کرتے ہیں ہمیں مسالہ لگا کر سب سے پہلے ایک باور میں ڈالیں گے دہی پھر اس کے انہیں ڈالیں گے نمک میرچ اور حلدی گرم مسالہ کلونجی پیساوہ سوری سابت کٹاوہ دنیا سونف کٹیوی دھرا میرچ کٹیوی اور میتھی دانا اور یہ ادھرک لسن کی پیسٹ اور اسے ڈال کر میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کے انہیں ڈال دیں گے چکن اور چکن کو اچھی طرح سے مکس کر کے 20 سے 25 منٹ کے لیے میں مرینیٹ ہونے کے لیے اسے رکھ دوں گی ایسے ہی باہر اور اس کے بعد اس کی کوکنگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو 20 منٹ کے لیے میں نے اس کو مسالہ لگا کر مرینیٹ کر دیا ہے اچار گوش کے لیے جو گوش کو مرینیٹ کر کے رکھا تھا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب اس کو پکانا شروع کرتے ہیں اچار گوش کو بنانے کے لیے میں نے پتیلی چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اس کے اوپر میں ڈالوں گی آئل آئل تکریباً ہاف کپ میں ڈالوں گی ہاف کپ میں نے آئل ڈال دیا اس کے اندر جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو اس کے اندر میں ٹماٹو کی پیسٹ ڈالوں گی تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر یہاں پہ میں ٹماٹر کیا پیسٹ ڈالوں گی اور اسے میڈیوم فلیم کے اوپر اچھی طرح سے بونھوں گی ٹماٹو کی پیسٹ کو جب تک اس کا پانی زیادہ بلکل ڈرائے نہیں ہو جاتا میڈیوم فلیم کے اوپر ایسے ہی میں نے اس کو بونھتے جانا ہے ٹماٹر کے پیسٹ کو پانچ منٹ ہو گئے ہیں مجھے اس کی بنائی کرتے ہوئے تو اب میں نیچے سے جو فلیم ہے وہ میں اپنی ٹھوڑی سی لوگ کر دوں گی لوگ فلیم کر دوں گی تاکہ اپنا آئل جو ہے اس کا سپرٹ ہوتا ہے بلکل آئل کورپ کر کے لگ دوں گی تاکہ اچار گوشت کو رکھی ہوئے میرے پندرہ منٹ تقریباً ہو چکے ہیں جب میں اس کا کور ہٹاؤں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ارتھا اس کا پانی جو ہے وہ جو ہے اور اوئل جو ہے یہ سپریٹ کرنا شروع ہو گیا ہے سالن اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی ہری مرچیں ہری مرچوں کو میں نے درمیان میں سے کٹ لگایا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو کٹ لگایا ہوئے درمیان میں سے اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو میڈیوم فلیم کے اوپر اسی طرح سے میں بھون لوں گی جب تک اچھی طرح سے اوئل اپنا سپریٹ نہیں کر دیتا سالن جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اچھی طرح سے درائی ہو چکا ہے اب اسے میں صرف دو منٹ کے لیے کورپ کر دوں گی تاکہ اوئل جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کا سپریٹ ہو جائے اور ہری مرچ بھی تھوڑی چھے سوفٹ ہو جائے تو میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کورپ کر کے رکھیں گی اس کے بعد ہمارا سارن سپریٹ ہو جائے تو میں آپ کو سپریٹ کر دکھاتی ہوں جی ویورز دو منٹ ہو چکے ہیں تو ماشااللہ سہی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبادہ سوال سپریٹ ہو چکے ہیں اور اچار گوشت ہمارا ہو چکے ہیں اتنے مزے کی خوش بو آرہی ہے کبھی بھی ڈبے والے میں سال لیا بہت زبادہ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور میری ریسپی کو زیادہ آگے شیئر کریں میرے چینل پی کے فوڈ گک کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دیر ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ